الرحمن الرحیم سلاتن تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ٹکھ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسکے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں سلاتن تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے بعد اس نماز عشاء سلاتن تسبیح چار رکت نفل پڑھیں تسبیح یہ ہے سبحان اللہ والحمدلہ ولا الہ الا اللہ والاہ اکبر طریقہ کار یہ ہے چار رکت سلاتن تسبیح کی نیت کیجئے اور اس طرح پڑھیں پہلی رکت میں سنہ کے بعد مذکرہ تسبیح پندرہ مٹوا پڑھیں سورة الفاتحہ کے بعد دس مٹوا پڑھیں رکو میں تسبیحات کے بعد دس مٹوا پڑھیں رکو سے اٹھ کر تسبیح اور تحمید کے بعد قومہ میں دس مٹوا پڑھیں پہلے سجدہ میں تسبیحات کے بعد دس مٹوا پڑھیں جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان دس مٹوا پڑھیں دوسرے سجدہ میں تسبیحات کے بعد دس مٹوا پڑھیں دوسری رکت میں فاتحہ سے پہلے پندرہ مٹوا پڑھیں قرآن یعنی صدفاتیہ اور صورت الاخلاص کے بعد دس مرتبہ پڑھیں رکوع میں تسبیحات کے بعد دس مرتبہ پڑھیں قومہ میں یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دس مرتبہ پڑھیں پہلے سجدے میں تسبیحات کے بعد دس مرتبہ پڑھیں سجدوں کے دمیانی جلسہ میں دس مرتبہ پڑھیں دوسری سجدے میں تسبیحات کے بعد دس مرتبہ پڑھیں اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں ہر رکت میں 75 مرتبہ اور تمام رکتوں میں 300 مرتبہ پڑھیں اگر کسی جگہ تصویر پڑھنی بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی پوری کر لیں فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصویر اپنے چاچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائنگ کریں اور شیئر کریں